بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نواز شریف اور عاصف علی زرداری ماضی میں کس طریقے سے انسانیت کے ساتھ ظلم کرتے رہے زیادتی کرتے رہے اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے اس حوالے سے ایک علمناک اور افسوسناک ایک رپورٹ سامنے یہ جس کا تذکرہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دو خاندانوں نے کس طریقے سے اپنی ناکام پولیسیوں کی بدولت اپنی من پسند پولیسیوں کی بدولت ان لوگوں نے گھروں کے گھر اجار دیے اس کی ایک تازہ ترین مثال ہے تازہ ترین آپ کو رپورٹ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دو خاندانوں کے لیے سب سے زیادہ الارمیگ صورتحال یہ ہے کہ اداروں نے اس حوالے سے آپ تحقیقات شروع کر دی ہیں مزید بھی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں گی اور آپ کے ہوش اڑا دینے والے یہ تفصیلات ہوں گی تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے اگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شباہ شریف اور بلاول زرداری کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے کس حوالے سے ہوا ہے کیا انفرمیشن آ رہی ہے اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو پی اے اے کا جو تیارہ کراچی میں کریش ہوا تھا اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر جو مشیر ہیں ہوا بازی کے منسٹر ہیں ہوا بازی کے غلام سرور صاحب ان کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی جو بریفنگ دی گئی جو ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والی جو ایک رپورٹ تھی اس کے بعد جو آج انہوں نے پریس کنفس کی ہے یقینا یہ جو اداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یقینا یہ دل دہلا دینے والی صورتحال ہے کہ کس طریقے سے حکمران انسانی جانب کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں کس طریقے سے گھروں کے گھر اجار دیے گیا صرف اپنی نلیکیوں کی وجہ سے اپنی نکامیوں کی وجہ سے اور اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو فضائی حادثات کی جو تاریخ ہے وہ ایک بھری پڑی ہے اگر آپ دیکھیں تقریبا جو میں اگر غلط نہیں ہوں تو 32 سے اگر ہو سکتا ہے 32 سے بھی زیاد جو حادثات ہیں وہ پاکستان میں ہوئے ہیں لیکن اس کی نہ کوئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے ہی ہے نہ کسی کمیشن کی رپورٹ سامنے ہی ہے نہ آج تک یہ پتا چل سکا ہے کہ اس میں کون ذمہ داران ہیں کون کس کی نیلی تھی کس کی نلائکی تھی اور کیا کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وزیراعظم عمران خان کو اس بات کا کریڈرٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے جو کراچی میں جو تیارہ کریش ہوا اس تیارے کی جو رپورٹ ہے جو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ماہ کے اندر اندر ابتدائی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ہم پیش کریں گے پورے ایک ماہ کے بعد اس رپورٹ کو پرلیمنٹ کے فلور پر رکھا گیا عوام کو بتایا گیا اور تمام طرح جو صورتحال ہے اس سے آپ بھی آگا ہو چکے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جو غلام سرور صاحب کی جانب سے جو پاکستان میں جو ائر لینز ہیں جو پاکستان پی اے یہ خاص طور پر اس میں کس طریقے سے بھوگرز بڑھتیاں کیے گی کس طریقے سے جو جیلی لیسنس بھو بانٹے گیا کس طریقے سے اپنے لوگوں کو نوازہ گیا اس کی ایک تازہ ترین آج ہم رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ رپورٹ کیا کہتی ہے انہوں نے جو پریس کنفرنس کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی اے یہ کے ایک سو اکتالیس جو پیلٹس ہیں ان کا جو لینزنس ہے وہ مشکوک قرار دیا گیا ہے بڑی ایک افسوسنک بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ائر لین ہے پی اے یہ جو سرکاری ائر لین ہے اس کے جو پیلٹس ہیں انہوں نے ایک سو اکتالیس ایسی ہیں جن کا لینزنس ہے وہ مشکوک ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریس کنفرنس میں یہ بھی بتایا کہ دو سو باسٹھ جو پیلٹس ہیں ان کو مشکوک قرار دیا گیا ہے اٹھائیس ایسی ہیں پیلٹس جنہوں نے خود اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ ان کی جو ڈگری ہیں وہ جیلی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام ائر لینز کو مشکوک لینز رکھنے والے پیلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا گیا ہے یعنی کہ جتنی بھی ائر لینز ہیں ان میں جو بھی مشکوک جو پیلٹس ہیں ان کو ان ائر لینز کو اڑانے سے روک دیا گیا ہے اس حوالے سے غلام صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پی اے یہ میں جو انہوں نے سپیسیفک جو فگر بتایا ہے کہ پی اے یہ میں جو بوگس برتھی ہیں کی گئی جو مشکوک لوگ جو پیلٹس ہیں وہ جو مشکوک قرار پہ ان کی تعداد ہے ایک سو اکتالیس آپ اندازہ لگائیں ون فورٹی ون ایسے پیلٹس ہیں جو مشکوک ہیں جن کے جو کسی لینز کے حوالے سے جو ڈگریوں کے حوالے سے اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے پہلے وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے اداروں کی بے حصیٰ چاہ کریں کہ آج تک کسی نے اس چیز پر نہ نوٹس لیا نہ عوام کو بتایا گیا اور نہ اس حوالے سے کوئی فردر کاروائی کی گئی اس حوالے سے کہا گیا جو ائر بلو ہے جو شاید خگان عباسی صاحب کی جو ائر لین ہے اس میں جو پیلٹس ہیں ان کی تعداد نو ہیں اسی طریقے سے سرین ائر لین میں دس ہیں اور شہین ائر لین جو ہے اس میں ستنہ پیلٹس ایسے ہیں جو مشکوک قرار دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ باقی جو پیلٹس ہیں وہ غیر ملکی ائر لینز جو ہیں جو چارٹر ائر لینز ہیں ان سے وہ تلق رکھتی ہیں کہ نو پیلٹس ایسے ہیں جن کی ڈگرییاں جیلی ہیں اور انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ہماری ڈگرییاں جو ہیں وہ جیلی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دس سالوں میں چار حادثات ہوئے ہیں جن میں تین ایسے ہیں جن کے ذمہ دران جو ہیں وہ خود پیلٹ تھے اور ان کو پیلٹ کی غفرت کی وجہ سے یہ حادثات ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جیلی لیسنس رکھنے والے پیلٹس ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمات قیم کیا جائیں گے اور اسی طریقے سے اٹھائیس پیلٹس ایسے ہیں جن کے لیسنس جو ہیں وہ منسوخی کی جو سمری ہے وہ وفاقی کبینہ کو بھیجی گئی ہے اور یہ بھی جا رہا ہے کہ پانچ افراد کو مطلبی کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو سات سو تریپن پیلٹس ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں جن میں دو سو باسٹ افراد کے جو لیسنس ہیں وہ منسوخ کیا گیا ہے ایک سو اکیس جو ہیں جو پیلٹس ہیں ان کا ایک پیپر جو تھا وہ مشکوک قرار دیا گیا ہے جن کے دو پیپر جو تھے وہ بوگس تھے ان کی تعداد انتالیس ہے اور چونتیس کبتان ایسے ہیں جن میں آٹھ پیپر جن کے بوگس پیپر ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر بے حصی ہے کس قدر ایک لاپروائی ہے اور کس قدر یہ انسانت کے ساتھ دھوکہ ہے کہ ان ایک لاپروائیوں کی وجہ سے دو نمبر برتیوں کی وجہ سے بوگس برتیوں کی وجہ سے کس طریقے سے انسانی جانوں کے ساتھ ماسی میں کھیلا جاتا رہا کس طریقے سے بے حصی کا لوگ شکار ہوئے لیکن افسوس کا عالم ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آئے گی کہ آپ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ کوئی روڈ پہ کسی ڈرائیور کو آپ لینسنس نہیں دے رہے آپ اس کو جو پرمیشن نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کو جہاز اڑانے کے لیے آپ پرمیشن دے رہے ہیں جس میں ایک فضاء میں ہوتا ہے اور اتنی زیادہ بلندی پر ایک جہاز جب کریش ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب کراچی میں یہ جہاز کریش ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ خوفنا قسم کا حصہ ہوتا ہے کتنے گھروں کے گھر اجڑتے ہیں اور کس قدر یہ ایک ایسی آگ ہوتی ہے جس آگ آگ کا جو ایک تپش ہے وہ فیل وہی کر سکتے ہیں جن کے پیارے جو ہیں وہ ان سے دور چلے جاتی ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا جو نام لیتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو جو نام یہ لیتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو برباد کر رہا ہے جو نام یہ لیتے ہیں کہ پاکستان اگر عمران خان کے ہاتھوں واپس لے لیا جائے تو پاکستان صدر جائے گا یہ لوگ ہیں صدارنے والے یہ ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے والے جو پاکستان کے عوام کی جانوں کے ساتھ ان کے لیے کھیل کھیلنا ایک مزاق ہے ایک جوک ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے یہ تو ابھی ابتدائی تحقیقات ہیں جو ہو رہی ہیں جب ادارے اس کی تحقیقات کریں گے جب ایف ای ایس کی تحقیقات کریں گے مزید چیزیں سامنے گی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے انسانی جانوں کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا رہا ماضی میں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شباز شریف اور بلاول زرداری کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے وہ کی انفرمیشن آ رہی ہیں آپ کو بتایا ہے کہ یہ دو خاندان ایسے خاندان ہیں جن کی سب سے بڑی پرابلم ہیں وہ وزیراعظم عمران خان ہے اور اس کی حکومت ہے یہ لوگ کس نے کسی سے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتم ہو عمران خان صاحب گھر چلے جائیں اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب اگر گھر نہیں جاتے تو پھر عمران خان صاحب کس نے کسی دباؤ میں آ کر تین لفظ بول دیں اور وہ تین لفظ کون کون سے ہیں این آر او لیکن اگر این آر او وہ نہیں بولتے تو پھر عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں گی آپ اندازہ لگائیں کہ ان دو خاندانوں کے پاس نہ سٹریٹ پاور ہے نہ ان لوگوں کی یہ سیاسی صورتحال ہے کہ ہر جماعت اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف اعمال ہے لیکن آپ خواہشات چیک کریں آپ ملکی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے جو طریقے ہیں وہ چیک کریں تو صورتحال یہ ہے کہ ان تمام بڑے خاندانوں کا جن کو سب سے بڑی اپوزیشن پاکستان میں تصور کیا جاتا ہے شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کی امیدوں کا جو میور اور مرکز ہے جنوں نے جن سے امیدیں لگا رکھی ہیں جنوں نے جن سے توقعات لگا رکھی ہیں وہ ہیں مولانا فضل رومان صاحب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مولانا فضل رومان جن کو اپنے ہلکے دیر اسمیل خان سے دونوں ہلکوں سے اپنی عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور ان کو اسمبلی سے دور جا کے پہنکا اور یہ دو بڑے خاندان جن کے پاس وزارت عظمہ جیسے بڑے بڑے موتیں ہیں بڑے بڑے منصب ہیں اور زرداری خاندان کو دیکھیں اور بھٹو خاندان کو تو یہ وہ خاندان ہے جو زلفقار علی بھٹو کا خاندان جنہوں نے پاکستان کا آئین بنایا اور وہ آج حرکتیں کیا کر رہے ہیں کہ ان کی امیدوں کا جو محور ہے جو مرکز ہے وہ مولانا فضل رمان ہے اور آپ اندازہ اس چیز کا لگائیں کہ اب یہ نئی ایک اے پی سی بلانے کے لیے رابطے کیا جا رہے ہیں مخول بنایا جا رہا ہے عمران خان کو ٹف ٹیم دینے کے لیے ایک گرونٹ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہ مولانا فضل رمان ہے جب ان سے درنا کروایا گیا جب ان سے معظم اے پی سی وغیرہ کروای گی تو پھر مولانا فضل رمان نے بھی آ کر یہ کہا کہ میرے سے دھوکہ ہوا ہے مجھے بلاول بھٹے نے دھوکہ دیا ہے مجھ سے نون لگ والوں نے دھوکہ کیا ہے تو آپ کو پھر رانہ سناؤلہ کے وہ بیان بھی یاد ہوں گے کہ ہم تو مولانا فضل رمان سب کو یہ منع کرتے رہے ہیں کہ بھئی آپ نہ نکلیں ہم تو یہ حکومت گرانے نہیں چاہتے اور آپ کو پیپل پارٹی کے بھی بیان آیا یاد ہوں گے کہ ہم تو حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں جب آپ حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں تو پھر آپ کی یہ اپی سی کرنا یہ ایک فضول کے ایکسرسائز کرنا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے وارٹرز کو مطمئن کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم جناب آپ کے لیے بہت بڑی جنگ لڑے ہیں اصل میں کیا چیز ہے کہ یہ دو بڑے خاندان این آر او چاہتی ہیں لیکن اس مرتبہ ان لوگوں کو این آر او ملتا ہوا نظر نہیں آرہ برحل یہ ایک ایک ناقسم کی دستان تھی جو پی اے اے کے حوالے سے تھی جو ایک فضائی آسات کے حوالے سے تھی اس کا حوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس کا فیصلہ کرنا اب آپ کا حق ہے اللہ کریم آپ کو حمی و ناصر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ